اسلام علیکم میں ہوں مریو مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویڈ پیشن آج گھر پہ چھوٹی سی ایک دعوت تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی آئیڈیا شیئر کیا جائے میں ہر سال افطار دعوت کے آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو نورملی سیونٹی ٹو ایٹی پلس لوگوں کے لیے میں تیار کرتی ہوں لیکن یہ چھوٹی سی دعوت ہے گھر پہ ایزیلی کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ آئیڈیا انشاءاللہ افطار میں ایت کی دعوتوں کے لیے آپ کے کام آ سکتا ہے یا ویسے ہی ریگلر جو گیٹ ٹو گیدر ہوتی ہیں تب بھی آپ اسے فولو کر سکتے ہیں چینل پہ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تمام ریسپیز میرے چینل پہ آویلیبل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سب سے پہلے میں نورلز کو بوائل کروں گی کیونکہ ماشاءاللہ سے بچے ہیں دعوت میں تو بچے جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں تو یہ میں نے چاومین ریڈی کر لیا ہے یہ میں ریسپیز ڈیٹیل میں شیئر کروں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے صرف آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں ریسپیز میرے چینل پہ آلیڈی آویلیبل ہیں دنیا پہ دیناہری مرچے ان کو پیسٹ بنا لیں گے میں نکال لوں گی آدھے سے کم جو ہے وہ میں نے اسی میں رہنے دی ہے املی کا پلپ ڈالا ہے چینی کالا نمک ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اور زیرہ آپ اس کی فل ریسپی ضرور چیکھیجے گا اس کے لئے آپ کو سرچ کرنا پڑے گا کوکنگ ویڈ پیشن چکن پکورا ریسپی تو چٹنی کی ریسپی مل جائے گی یہ میں نے سیپریٹ ویڈیوز میں بھی شیئر کی ہوئی ہیں لیکن یہ بھی ریسپی جو ویڈیو ہے وہ چکن پکورا کی ہی ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گی تو ایک ہی چٹنی بنائیں اس سے میں نے دو مختلف چٹنیاں تیار کر لیں جو میں نے پہلے نکالی تھی چٹنی اس میں دہیں ڈالا ہے دہیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں ایڈ کروں گی جتنا بھی کلر چاہیے ہوگا اس میں نمک بھی تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں گی اور یہ دیکھیں یہ گرین رائتہ ہمارا ریڈی ہے میں آپ کو اس کی شکل چیک کروا دو یہ دیکھیں مٹن ران سٹیم روست کی میں نے کافی ڈیٹیل میں ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اس کو کاٹنا کیسے ہے میرینیٹ کیسے کرنا ہے آپ سرچ کریں مٹن ران ریسپی آلو چنہ چاٹ کے لیے آلو بوئل کر لیے تھنڈے کر لیے چنے ڈالے پیاس ڈالے دھنیا جو ابھی چٹنی ریڈی کی تھی تھوڑی یہ ڈالوں گی اور تھوڑی میری جو میں بنا کے رکھتی ہوں فریج میں ہمیشہ یہ پورا سال میں بنا کے رکھتی ہوں تو یہ میں تھوڑی ڈالی ہے لیمون ڈالا ہے سیلڈ نمک کالا نمک یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے کیونکہ یہ سب چیزیں میں نے روزے میں بنائی ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے نمک مرچ کیسے ہیں کیسے نہیں لیکن الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہی رہا تھا یہ دیکھیں جوسی سی بڑی مزیدار چٹ پٹی سی چنہ چارٹ ریڈی ہے یہاں پہ سٹرابیری کو میں نے کٹ کر کے کپ میں لگا لیا ہے جیلی بنا کے جیلی میں اس میں ڈال کے فریج میں رکھ دوں گی اس کی بھی ریسپی ابھی کچھ دن پہلے شیئر کی ہے بڑا یونیک سا ڈیزرٹ ہے آپ ضرور چاہ کیجئے گا یہ پف پیسٹری شیٹس بزار سے مل جاتی ہیں بڑی آسانی سے ریڈی میٹ میں نے یوز کی ہیں چکن پیٹیس بلکل پاکستانی بیکری والے چکن پیٹیس ہیں لیکن شیپ میں نے اس کی سکوئر اس لیے رکھی ہے تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے اثر وائز سرکلز میں اس کو کٹ کر کے پھر ایجز کافی زیادہ اس کے بچ جاتی ہیں تو میں اس لیے اس کو ٹرم نہیں کیا کٹنگ میں نے سکوئر میں کی ہے لیکن ذائقہ وہی ہے جو پاکستانی بیکری والے چکن پیٹیس کا ہوتا ہے اس کی بھی فول ریسپی ڈیٹیل میں ابھی کچھ دن پہلے شیئر کی ہے اسی رمضان میں چلے یہاں پہ چکن چیز کریپ کی ریسپی آپ میں سے بلکہ بہت سے لوگوں نے ٹرائے کی ہے ہزاروں لوگوں نے ٹرائے کی میری پاپورو ریسپی ہے آج کیوں کہ دعور ہے تو کریپس میں نے ریڈی نہیں کی میں نے ٹوٹی ایس کا یوز کر لیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ سرچ کریں گے کوکنگ ویڈ پیشن چکن چیز کریپس ریسپی ٹھیک ہے تو مل جائے گی میں لنکس بھی نیچے دے دوں گی ڈیزرٹ کی جیلی جب سیٹ ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر کسٹرڈ بنا کے ڈال دیا میں نے یہ ریسپی کافی ڈیٹیل میں شیئر کی ہے اس میں میں نے ونیلا پڈنگ کا استعمال کیا تھا یہاں پہ میں نے ڈیفرن پڈنگ کا یوز کیا ہے لیکن سیم طریقہ ہے سیم ریسپی ہے چاول میں نے پریشر ککر میں کک کر لی ہیں پکورے تھوڑے سے بنا لی ہیں رول بھی فرائے کر لی ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو بالکل انڈ پہ آکے میں نے چاول جلدی سے پریشر میں بنا لیے اور ٹیبل بھی سیٹ کرنا تھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹیبل پہ کینٹلوپ ہے میلن ہیں یہاں پہ نوڈلز ہیں پکورے ہیں رولز ہیں پاکستانی بیکری والے چیکن پیٹیز ہیں یہ ہمارا جو پلین پلاو ہے یہ یکنی اس میں اندال کے میں نے پکایا ہے جو رانوے سے یکنی بچی تھی فرائز ہے اور یہ کینٹلوپ اور میلن اس کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں بڑی مزے کی ران بنی تھی بہت ہی سوفٹ اور جوسی ذائکے دار قسم کی اور یہاں پہ تھوڑے سے ڈرنکس ہیں اور توٹی ایز ریپ ہیں جو کہ کریپس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کریپس میں میں نے بنانے سے کھائی میں ڈیزرٹ ہیں چنہ چارٹ ہیں چٹنیاں ہیں اور پاپری ہے کھجور ہے اور تھوڑی سی سیلٹ ہے اور بکلاوہ ہے تو یہ تھا میرا دعوت مینیو سمپل ایزی یہ تمام چیزیں ایزی لی مینج کرنے والی تھی ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے کام آئیں گی آپ ان میں سے جو بھی ریسپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ وہ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ چنہ چارٹ اس کے اندر آپ دہین ڈالیں گے تو دہین والی چنہ چارٹ بن جائے گی میں نے دہین نہیں ڈالی ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کا کلر بھی حراب نہیں ہوتا یہ بالکل ٹھیک رہتی ہے دہین ساتھ میں سرف کر دے جس کو ڈالنی اپنی مرضی سے ڈال لے اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی مزید اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں اس سے پہلے بھی اسی طرح کی بہت سی ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں ہر سال ہی شیئر کرتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی بھی ویڈیوز پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کر کے شیئر کیا کریں اپنے فرنس این فاملی کے ساتھ عید کا ویلو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ان میں سے کون سی چیز آپ کو زیادہ اچھی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مریم کو دعاو میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیہ بانتے رہیں اللہ حافظ